اور چلی صاحب ظاہر ہے آپ بہت قریب رہے عمران خان صاحب کے پورا میڈیا جانتا ہے سب نے دیکھا ہے جو صادق و امین والا فیصلہ ہے اور جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کرنے والا فیصلہ ہے اس میں جنرل قمر جعوید باجوا کا نام آنا عمران خان کا جنرل باجوا سے ملاقات کے لیے جانا اور جہانگیر ترین ہی ان کو لے کے گئے تھے اس کے بعد ایک بیلنسنگ ایکٹ ہونا کتنی صداقت ہے ان ساری باتوں میں جی شکریہ شازے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو آپ جس بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے سب سچ کہنا ہے اور میں اپنی قوم کو سب سچ بتاؤں گا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس میں میں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مجھے آکے یہ اس کی تردید کر دے جس بات کو میں آج اپنی قوم کے سامنے رکھوں گا بلکل یہ بار ٹھیک ہے کہ جانگیر ترین صاحب کی ناہلی سے پہلے ہی مجھے یہ علم ہو چکا تھا اور بڑے پاورفل کوارٹر سے یہ علم ہو چکا تھا کہ جانگیر ترین صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو کلیر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی میں اپنی قوم کو بتا دوں کہ جانگیر ترین صاحب کی تمام ڈاکومنٹس جو جو دستاویزات عدالت نے مانگی وہ سب انہوں نے پروائیڈ کر دی اور اس کے باوجود جب کہیں سے کسی اہم جگہ سے یہ پیغام گیا کہ نہیں عمران خان صاحب کی تو چیزیں بھی کمپلیٹ نہیں ہیں اور جو پیپرز جمائمہ خان نے ان کو بھیجے وہ تو بینک بند ہوئے دس سال ہو گئے جس پہ آرٹیکل بھی لکھے گئے لیکن اس کے باوجود ان کو بچایا گیا اور جانگیر ترین صاحب کو ڈسکوالیفائی کرائے گا سیکریفائیس کیا گیا صرف بیلنس کرنے کے لیے اور یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ پاکستان میں ایک اماندار بیزنس مین کو ایسے ڈسکوالیفائی کرنا جن کی کریڈیویلٹی ہے جس کے ان کے اوپن اینڈ بھی تعریف کرتے ہیں اس کے کاروبار کی ان کے بیزنس کی اور ان کے جو جتنے بھی کبھی بھی اگر کسی بیزنس کمیونٹی میں ان کا ذکر ہوتا ہے تو انہوں نے ان کی بیزنس کو کہتے ہیں کہ جانگیر ترین صاحب کی کریڈیویلٹی ہے اس پر ظاہر ہے اپنی جگہ ایک الگ سوال پیدا ہوتا ہے مگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں اس میں یہ ہوا کیسے تھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی کہ عمران خان صاحب کے تو ڈاکیمنٹ پورے نہیں ہے مگر انہیں کلین چٹ دینی ہے اور بیلنسنگ ایکٹ کے لیے جانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے یہ کیسے ہو رہا تھا کون کہہ رہا تھا کیا ہو رہا تھا لیکن یہ تو آپ جیسے کہہ چکے ہیں اور جو اس وقت سیچویشن تھی اور جیسے کہا گیا کہ آپ کو عمران خان صاحب کو بلکل بچانا ہے ان کے پیپرز کمپلیٹ ہیں نہیں ہیں اور یہ ایکچولی این آر او ملا یہ ایکچولی این آر او دیا گیا اور جس کی احمد خان نے بھی کی اور میں خود تصدیق کرتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا علم ہو چکا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور میں جانگیر صاحب کو کہتا تھا کہ جی مجھے جو انفرمیشن مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈسکوالیفائر کیا جا رہا ہے لیکن وہ بڑے کانفرینس ہے کہ میں تو ہر چیز مکمل ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ تیج شدہ بات تھی ان کو این آر او دینا تھا اور ساکیب نصار صاحب کو جو بھی جہاں سے انسٹرکشن ملی آپ کو پتا ہی آپ بتا چکے ہیں ہم نے تو وہ بتایا جو کہ جاوید چودری صاحب نے اور پھر انسار عباسی صاحب بتا چکے ہیں اور وہ جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کے بعد لکھا ہے کولم جاوید چودری صاحب نے آپ سے میں وہ پوچھ رہا ہوں جو آپ نے دیکھا آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کو پتا تھا تو آپ نے کیا دیکھا کہ عمران خان جنرل باجوا سے واقعی ملاقات کے لئے جاتے تھے جہانگیر ترین صاحب لے کے گئے یا پھر بعد میں بھی جاتے تھے کیسے آپ کو یہ باتیں پتا چل رہی تھی میں آپ سے آپ کا اکاونٹ پوچھ رہا ہوں شاہزے میں اس چیز کو بلکل کلیر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے محسن کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اور جس نے احسان کیا ہو اس کو ایسے آپ سوشل میڈیا کے اپنی سپیچز پر برا بھلا کہیں لیکن میں یہ بات آپ کو ایسا وٹنس بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے اقتدار کے لئے اگلوں کے گھٹنے پکڑ رہے تھے ٹھیک ہے تو آج آپ کو لگا کہ انہوں نے ملک سے قداری کر دی ہے انہوں نے ملک کے ساتھ دشمنی کر دی ہے جب آپ کو اقتدار حاصل کرنا تھا اور تب آپ کو کسی بھی حد تک جانا پڑتا تھا ان کے گھٹنے پکڑنے پڑتے تھے تو آپ پکڑنے کو تیار ہو جاتے تھے اور یہ میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ کہاں کہاں میٹنگیں ہوئیں کب میٹنگ ہوئی کس طرح میٹنگ ہوئی کیسے میٹنگ ہوتی تھی کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ آج جو بڑی بڑی باتیں ہیں بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں میں آج آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز سنا ہوں شازے بھائی ایک اور سن لیں بریکنگ نیوز ترین صاحب کی ریویو پرٹیشن کو بھی ریجیکٹ کروانے میں ڈائریکٹ ساکر نصار صاحب کو پی ایم صاحب کا فون جاتا ہے کہ یہ ریویو پرٹیشن آپ نے انسپین کو ریجیکٹ کر دینا ہے امران خان نے امران خان نے ساکر نصار کو فون کیا امران خان نے کہ آپ نے جہانگیر ترین کی ریویو پرٹیشن کی جو ریویو پرٹیشن ہے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے یہ بڑے بہت سورسفل ذریعے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ اس وقت کا پتہ ہے ہمیں کہ یہ ہوا اور یہ ہوا اور بالکل ہوا اور ان کو فون گیا کہ یہ ترین صاحب کیونکہ ہم تو کانفرینٹ تھے ترین صاحب ریویو میں ہر چیز جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں ریویو میں جا رہا ہوں جو میرے سے سوال اور جواب مانگے گئے ہیں وہ میں دوں گا اور میں سرخ رہوں گا لیکن پھر یہ پتا چلا بڑی امپورٹنٹ ذرائع سے کہ نہیں جی وہاں سے فون آیا ہے پرائیمیسٹر ہاؤس کی طرف سے انسٹرکشن مل چکی ہے کہ ان کو ریویو میں بھی ڈسکوالیفائی کرنا ہے اور ریویو ان کا ریجیکٹ کرنا ہے یہ ہوا ہے اس دور میں پچھلے دور میں یہ ہوا ہے اور میں آپ کو ایک اور باب بتاؤں یہ اگر بات کہی جائے کہ اس میں کوئی شک و شباد نہیں ہے کہ انگیر ترین صاحب کو بیلنس کرنے کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا جن کے پیپرز نام اکمل تھے ان کو بچا لیا گیا یہ میں آپ کو مجھے یہ بتائے کہ آپ کے علم میں ہے اور آپ نے خود نے ذاتی طور پر یہ بات دیکھی کہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے سولہ سترہ کے دوران عمران خان جنرل باجوا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے میں نے سچ بولنا ہے بلکل جاتے تھے کیوں نہیں جاتے تھے جھوٹ کیوں بولو میں بلکل ملاقاتیں ہوتی تھیں اور بلکل یہ آج اگر اس چیز کو کوئی ڈنائے کرے تو میں چیلنج کرتا ہوں آپ میرے سامنے آپ مجھے جب مردی جس فورم پر بلانا چاہیں بلانا سکتے ہیں اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں میرے اوپر جتنی مردی سوشل میڈیا کیمپین چلائیں میں سیاسی بات کر رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں جھوٹ پر کوئی بات نہیں کر رہا اور میں کوئی ذاتی آت پر نہیں آ رہا میں کوئی ذاتی بات نہیں کر رہا جو اس قوم کو سچ سیاسی بات بتانی ہے وہ بتانے جا رہا ہوں یہ بات تو فواد چودری بھی 2017 میں کہہ چکے ہیں اس وقت بھی ہم نے پروگرام میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر میرٹ پر فیصلہ ہو رہا تھا تو پھر بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر عمران خان کے حق میں میرٹ پر فیصلہ ہو سکتا تھا کیونکہ فواد چودری صاحب اس وقت یہ الزام لگا رہے تھے عدالت کے اوپر کہ انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیا ہے مگر آپ جب کہتے ہیں کہ عمران خان کی ڈاکیمنٹ پورے نہیں تھے میڈیا پر تو باتیں آ رہی تھی آپ نے ذاتی طور پر کیا دیکھا خان صاحب کا اس وقت کیا معاملات ہو رہے تھے کیا آپ وہ منیجمنٹ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا تھا اس وقت دیکھیں جب یہ سارا کیس چل رہا تھا اور جو لوئرز جو انفرمیشن دیتے تھے اور جو میرے تھو انفرمیشن جو مجھے پتا ہے اور جو ترین صاحب کو انفرمیشن ملتی تھی ہم سب ہماری جو لوئر کی ٹیم تھی اور ہمیں یہ انفرمیشن مل گئی تھی کہ جو ادھر سے پیپرز آئے ہیں وہ سیٹس فیکٹری نہیں ہے ان میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو مانگی گئی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو بچانا تھا ایک سارا کچھ تھا اور اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اور ہمیں تو اس سے پہلی بات چل گیا تھا میں بار بار ترین صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ ہونے جا رہے ہیں اور مجھے ایک بہت ان کا نام نہیں کرتا لیکن مجھے ایک بڑے سینئر صحافی نے کہا کہ ہم نے یہ بات سنی ہے کیا ایسا ہونا جا رہے ہیں تو میں نے کہا جی میں نے ان کو بھی کہا میں نے کہا جی اگر آپ کو پتا ہے تو میرے خیال سے تو یہ ہونے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت بھی یہ کوئی دھکی چپی بات نہیں تھی بہت کلوز کوارٹرز میں یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہونے جا رہے ہیں اب جب بیلنسنگ ایکٹ ہوا تو اس وقت جو کولم کہتا ہے وہ یہ کہ اس وقت تو عمران خان صاحب نے مگر کہا جنرل باجوا کو کہ میں اس کے بغیر حکومت نہیں کر پاؤں گا جہانگیر ترین کے بغیر اس لئے اس کو بھی بچانا ہے اس لئے فیصل ہوا کہ بعد میں بچایا جائے گا مگر بعد میں پھر اچانک یہ ہوا کہ خود عمران خان نے جنرل باجوا کو کہا کہ اس معاملے کو ابھی رہنے دیں اور اس سب میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ جادو ٹونے والی بات خوابر مانیکہ کے بھائی نے جہانگیر ترین کو کہی جہانگیر ترین نے آپ کو کہی آپ نے عمران خان کو کہی اور اس کے بعد جہانگیر ترین کا پتہ کٹ گیا یہ کیا کہانی ہے شازے بھائی اس میں میں آپ کو ایک بات بڑی کلیر بتاؤں یہ بالکل سچ ہے اور سچائی یہ ہے کہ مانیکہ برادرز جو ہیں وہ آئے تھے ترین صاحب کے پاس انہوں نے جو بھی بات کی کہ جی یہ جادو ٹونہ ہے یہ ہے اور اچھے جیسٹر میں ترین صاحب نے مجھے بتائی کہ خان صاحب کو یہ بتا دو کہ اس طرح وہ آئے تھے میرے پاس اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے اور میں نے ان کو بتایا کہ جی وہ یہ کہہ رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے گھر بتایا تو وہ ان کو نامناسب لگی یہ بات اور ترین صاحب کو اوتھ والے دن نہیں یہ کہا گیا تھا ابھی آپ جب میں اپنے انٹروں میں کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا کہ میں جو بھی جادو گرنی نہیں ہوں یا میں اس کو زیادہ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ ایک ہمارا ڈینر ہوا تھا اس ڈینر پہ انہوں نے کہا تھا شادی کے فوراں بعد تو اس کے اوپر انہوں نے ترین صاحب کو یہ کہا تھا کہ جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جادو گرنی نہیں ہوں اور جو بھی انہوں نے کہا اور آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی آپ بھی تھے وہاں موجود جی بلکل میں موجود تھا